ہم نے ریبورٹس کے بارے میں پڑھا کہ ریبورٹس.txc آپ کے سرچ کرالرز کی بیہیور کو کنٹرول کرتی ہے کہ کیسے وہ آپ کی ویب سیٹ کرال کرتے ہیں اور کیا انڈکس کریں گے کیا نہیں کریں گے تو آپ کنٹرول کر سکتے ہیں کہ آپ نے کون سے پیجز پہ کس کرالر کو علاو کرنا ہے اور کون سے پیجز پہ کس کرالر کو بلوک کرنا ہے آپ کو یاد ہو اگر تو ہم نے کچھ اس طرح کی کمانڈز دیکھی تھیں ریبورٹس.txc فائل کی اس میں آپ یوزر ایجنٹ ڈیفائن کرتے ہیں یوزر ایجنٹ کا مطلب وہ سرچ انجن جس کو آپ روک رہے ہیں یا علاو کر رہے ہیں اگر آپ اسٹیرک لکھا ہوا ہے تو اس کا مطلب آپ سب کو ایک ہی کمانڈ دے رہے ہیں اس کے بعد آپ allow کرتے ہیں یا disallow کرتے ہیں پھر میں نے یہ بھی کلیر کیا تھا کہ allow آپ نہ بھی کریں تو بائی ڈیفالل allowed ہی ہوتا ہے لیکن disallow آپ کو بقاعدہ کرنا ہوتا ہے مطلب یہ کہ اگر آپ کچھ بھی نہ لکھیں تو سارے سرچ انجنز سب چیزیں کرال کر سکیں گے اگر آپ کو کچھ چیز بلوک کر رہی ہیں تو آپ کو disallow بقاعدہ جا کے کرنا پڑے گا اب پہلے وقت میں یہ robots.txt فائل سے بھی content duplication handle ہوتی تھی اور یہ میں نے اس لئے topic ڈالا کہ آپ کو کہیں نہ کہیں شاید آپ کو یہ reference ملے کہ آپ duplication robots.txt سے control کر سکتے ہیں تو آپ robots.txt سے search engines کا behavior control کرتے ہیں کہ وہ کیا crawl کرے گا کیا نہیں کرے گا تو اگر مجھے search engine میں block کرنا ہے کہ بھائی آپ میری website پوری allow کر دی میں نے کہ آپ پوری website میری crawl کر سکتے ہیں لیکن disallow کر دیا کہ جس جس page کے اوپر جس جس url پہ question mark service is equal to cod یہ لکھا وہ آ رہا ہے تو یہ pages آپ نے crawl نہیں کر رہے ہیں اس سے کیا ہوگا کہ جب بھی google میرے وہ smartphone والا page crawl کرے گا اس میں اگر وہ service cod filter والا url اس کو ملے گا تو وہ اس کو crawl نہیں کرے گا لیکن crawl نہ کرنا اور index نہ کرنا یہ دو different چیز ہیں crawl نہیں کرے گا اس کو یہاں سے report سے وہ crawl چھوڑ دے گا لیکن اگر یہ url کسی نے filter والا url کسی نے کہیں کس url website میں copy کر دیا تو google آپ کی website سے crawl نہیں کرے گا لیکن وہ directly اس دوسری website سے اس page پہ اگر آ گیا تو وہ index اس کو پھر بھی کر دے گا اور ہمارا مقصد google میں وہ duplicacy ہی روکنا ہے کہ ہمارے ہر page کی صرف ایک ہی copy google کے اندر available ہو ایک سے زیادہ available نہ ہو لہذا robots.txt file ایک اچھا میڈیم نہیں ہے کہ آپ اس سے duplicacy روکیں کیونکہ robots.txt سے صرف آپ behavior control کرتے ہیں indexing control نہیں کر سکتے ہیں تو آپ یہ کوشش کریں کہ جب بھی آپ کسی چیز کو نہیں چاہتے google کے اندر اس کو یا تو 301 redirect سے control کریں بطلب کہ وہ پورے پورے url ہی ختم ہو جائے جب بھی وہ open ہو وہ دوسرا preferred url آپ کا وہی آئے جو آپ چاہتے ہیں اس کی copy ساری کی ساری redirect ہو جائیں لیکن جہاں پر آپ redirect نہیں لگا سکتے جہاں پر آپ کو وہ filter والے criteria والے query والے url چاہیے وہاں پر آپ کوشش کریں کہ canonical tags ڈالیں تاکہ google جب بھی ان کو crawl کرے وہ آپ کو وہی پیج پہ آپ کو rank کرے گا جو آپ نے main جو پیج آپ نے اس کا canonical ڈالا ہوا ہوگا سو اس طرح سے آپ اپنی duplication control کر سکتے ہیں robots.txt میں صرف flow control کریں گے اس سے duplication پہ آپ رلائے مت کیجئے گا موسیقی